بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں سندھ آیا ہوں انٹیریئر سندھ کراچی تو کافی جانا ہوتا ہے لیکن زیادہ مجھے موقع نہیں ملا جب سے میں پرائیم منسٹر بنا ہوں انٹیریئر سندھ آنے کا میں انٹیریئر سندھ کیوں زیادہ آنا چاہتا تھا بدقسمتی سے نہیں آ سکا کیونکہ سندھ جو اندرونے سندھ ہے وہ پاکستان کا سب سے غریب ترین علاقہ ہے جب بھی میں نے جب سیاست شروع کی آج سے تقریباً پچیس سال پہلے تو جب بھی میں سارے پاکستان کے دورے لگاتا تھا تو کئی علاقے مجھے سب سے پیچھے لگے باقی علاقوں سے بلوچستان بلوچستان میں بڑی میں نے غربت دیکھی جو پہلے قبائلی علاقہ تھا جو اب مرج کر گیا ہے پختونخواہ کے ساتھ ادھر بہت غربت بڑے مشکل حالات میں لوگ رہتے تھے اور پھر اندرونے سندھ دیکھا میں نے بہت ہی غریب ترین پاکستان کا علاقہ اور لوگوں کی جو حالات میں نے دیکھے بڑے مشکل حالات میں میں نے لوگوں کو جیتے دیکھا بنیادی ضروریات نہیں حقوق نہیں پولیس کا ظلم انتقامی کاروائی طاقت پر کمزور کے اوپر ہر قسم کا ظلم کر سکتا تھا اور جو بنیادی ضروریات زندگی کی وہ زیادہ تر لوگوں کے پاس نہیں تھی اور یہ میں اب سے نہیں میں جب بھی سندھ آیا ہوں اور جب میں اس کے اوپر تقریریں بھی کی جلسیں بھی کی میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہاں کے جو اندرون سندھ کے لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں مہنجو داروں کو دیکھو پانچ ہزار سال پہلا وہ شہر بنا تھا اور آج اکثریت سندھ کے گاؤں دیکھو تو وہ بجائے آگے جانے کے علاقہ پیچھے جا رہا ہے اور میں نے یہ بھی سوچا کہ الیکشن کیمپین جب ہوئی دوزار اٹھارہ میں تو میں پوری طرح الیکشن کیمپین کروں اس انٹیریئر سندھ میں لیکن کیونکہ ہمارا اتنا بڑے مافیا کے ساتھ مقابلہ تھا ادھر پنجاب میں اس لیے در بھی مجھے موقع نہیں ملا جو میں ٹائم سندھ پہ گزارنا چاہتا تھا آج مجھے خوشی ہے کہ ہم نے مشکل حالات میں کیونکہ آپ کو اندازہ ہے یا نہیں کہ جو ہماری حکومت آئی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرزہ چڑا ہوا تھا پاکستان اور میں صرف آپ کو سٹیٹسٹکلی بتاتا ہوں کہ یہ کرزہ کیا تھا کتنا تھا ہمارے ڈھائی سالوں میں ہم نے کتنا کرزہ واپس کیا اور سود اور جو ہمارے سے پہلے حکومت تھی نون لیگ انہوں نے اپنے ڈھائی سالوں میں کتنا کرزہ واپس کیا تو انہوں نے کرزوں کی قسطیں اور جو سود بلا کے بیس ہزار عرب روپیہ واپس کیا ہم نے اپنے ڈھائی سالوں میں پینتیس ہزار عرب روپیہ واپس کیا کرزوں کا کہنے کا یہ کوئی یعنی یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کیونکہ جب آپ پینتیس ہزار پندرہ ہزار عرب روپیہ کرزہ اور اس کی قسطیں پچھلی حکومت سے زیادہ واپس کرتے ہیں تو صرف یہ سوچ لیں کہ وہ پندرہ ہزار عرب اگر ہم عوام پہ خرش کر دیتے سڑکوں پہ سکولوں پہ ہسپتالوں پہ نیرے بنانے پہ ایرگیشن سسٹم ٹھیک کرنے پہ انفرسٹریکچر پہ تو یہ ملک کہاں سے کہاں جا سکتا تھا ڈھائی سالوں میں لیکن بدقسمتی سے وہ پیسہ جو پہلے کرزوں کا پہاڑ چڑھا ہوا تھا اس کی قسطیں اور سود کے پر واپس ہمارا پیسہ چلا گیا تو کیونکہ وہ اتنا زیادہ ہمیں کرزہ دینا تھا ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں جو ہمیں لوگوں کے پر خرچ کرتے ہیں تو جو آج ہم نے چار سو چالیس عرب کا جو پیکج بنایا یہ بڑی مشکلوں سے دردر سے پیسے کھیج کے بنایا لیکن انشاءاللہ اس کی پوری تیاری ہو چکی ہے یعنی یہ جو پیکج ہے یہ پہلے ہم نے پوری اس کی ساری تیاری کروائی فیزبلیٹی سب تیار ہیں تو انشاءاللہ یہ ایک مہینے کے اندر یہ پیکج زمین پہ آنا شروع ہو جائے گا اور اس کی آپ کو اثرات ملنے شروع ہو جائیں گے مجھے جو خوشی ہے سب سے زیادہ جو کہ ہم سکل ٹریننگ کر رہے ہیں نوجوانوں کی دیکھیں ہماری اتنی بڑی عبادی ہے لیکن ہمیں اس عبادی کا فائدہ تب ہوگا اور نوجوان عبادی ہے ساٹھ فیصد ہماری عبادی تیس سال کی عمر سے کم ہے اب یہ اگر ہم ان کو ہنر سکھا سکیں سکل ایڈوکیشن دے سکیں تو یہ عبادی سارا ہمارا اساسہ بن جاتی ہے اور اگر ہم نہیں دیں گے اور اسی طرح چلیں گے تو یہ بوجھ بن جائیں گے تو ایک تو سکل ایڈوکیشن کے اوپر ہم نے بڑی رقم کی ایلوکیٹ کی ہے اس کے بعد یہ جو ابھی میں نے چیک دی ہیں کامیاب جوان ہونرمان جوان یہ پوری کوشش ہے کہ نوجوانوں کو ہم اپنے پیر پہ کھڑا کریں ان کی کوئی بزنس ان کا کوئی آئیڈیا ہے اس کے پیسے دیں تاکہ وہ اپنے اپنی کوئی بزنس شروع کر سکے ابھی میں پوچھ رہا تھا کوئی اپنے ڈیری فارم بنا رہے ہیں کسی کپڑے کی دکان ہیں تو جو بھی اپنا سیٹ اپ کرنا چاہے ہماری گرمنٹ کوشش کرے گی کہ ان کو ہم وہ پیسہ دیں جو کہ سود کے بغیر ہو جو ان کو خرچ نہ کرنا پڑے تو انشاءاللہ ایک تو ہم نے یوت کے پر پورا زور لگانا ہے اور کھیلوں کی جو فسیلٹیز ہیں اس کے پر بھی پورا زور لگائیں گے نوجوانوں کو یہ بھی بڑا میں دیکھتا ہوں کہ سارے پاکستان میں کھیلوں کی گراؤنڈیں ہی نہیں ہیں تھوڑے سی کھیلوں کی گراؤنڈیں ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ نیوزیلنڈ اس کی ساری عبادی مشکل سے پچاس یا ساٹھ لاکھ ہے پچاس یا ساٹھ لاکھ ساری نیوزیلنڈ کی عبادی ہے پاکستان کی عبادی بائیس کروڑ ہے اس پچاس ساٹھ لاکھ کی عبادی وہاں زیادہ کھیلوں کی گراؤنڈیاں بجائے ہمارے سارے بائیس کروڑ لوگوں کی تو جب لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سی ابھی ہماری ٹیم گئی تو ان سے ہار گئی تو لوگوں نے کہا وہ تو اتنا جزیرے ہیں دو ان سے کیسے ہار سکتے ہیں دیکھیں جو جتنا مرضی ٹیلنڈ ہو ٹیلنڈ کو گراؤنڈ چاہیے کھیلنے کے لیے اگر گراؤنڈ ہی نہیں ہے وہ ٹیلنڈ کا کیا فائدہ یا عبادی کا کیا فائدہ لہٰذا یہ بھی انفرسٹرکچر پر سارے پاکستان پر جزو سوبے ہمارے نیچے ہیں دیکھیں پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں ایٹین تھ امنڈمنٹ کے بعد وفاق سے سارا پیسہ سوبوں پر چلا جاتا ہے وفاق جب وہ سوبوں کو پیسہ دے دیتی ہے اور پھر وہ ڈیفینس کے اوپر بھی اور پھر سود سود بھی جو یہ جو کرزے لیے ان کو سود بھی ان کو دینا پڑتا ہے ایڈمنسٹریشن کاؤس تو وہ پہلے سے ہی وفاق مکروز ہو جاتی ہے کرزے لے کے چلاتے ہیں ہم ملک تو اس لیے سوبوں کے پاس تو سارا پیسہ آ جاتا ہے تو یہ جو ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے وفاق جو دے بیٹھا سوبوں کو پیسہ ہم اب اپنی طرف سے دے رہے ہیں یہ ہم اور جگہ سے پیسہ نکال کے کر رہے ہیں تو اس لیے ذمہ داری سوبوں کی ہے لیکن انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ یہ جو بھی پیکج ہے اور یہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا سکر حیدر آباد موٹروے کا بہت بڑا سندھ کے لوگوں کو فائدہ ہوگا پاکستان کے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا کیونکہ جتنی زیادہ ہماری ہمارا جو لوجسٹکس ہماری جو کنیکٹیوٹی ہمارے جو ڈسٹنسز سڑکیں اچھی بنتی ہیں تو سارے پاکستان میں بزنس کرنا تجارت کرنا ایز آف ڈوئنگ بزنس وہ آسان ہو جاتا ہے تو اس سے اس کا سب سارے ملک کو فائدہ ہے لیکن خاص طور پر آپ کے علاقے کو اور وہ جو ڈیم ابھی حسد نے کہا تھا جو میں آپ کو پتہ نہیں اس چیز کا علم ہے یا نہیں ہم نے جب اپنا احساس کا پروگرام لانچ کیا جب یہ کرونا وائرس آئی پاکستان میں تو ایک دم جب لوگ ڈاؤن ہوا تو سارے ملک میں غریب طبقہ پس گیا جب لوگ ڈاؤن ہوا تو جو دہاری والے مزدور تھے یا جو اپنی چھابڑی چلاتے تھے یہ جو اپنی چھوٹی دکانیں تھی یہ سارے جو کمزور غریب طبقہ ایک دم پس گیا کیونکہ سارا ملک باندھ ہو گیا اور شکر ہے اللہ کا کہ ہم نے سب سے پہلے اپنا ملک کھول دیا نہیں تو جو ہندوستان کے اندر جس طرح کی تکلیف لوگوں کو اٹھانی پڑی جس طرح کا انہوں نے لوگ ڈاؤن کیا شکر ہے ہم نے اس طرح کا نہیں کیا ہم نے اپنے کمزور طبقے کو بچایا اس کے باوجود لوگ ڈاؤن کے وجہ سے ایک دم پاکستان میں غربت آگئی تو ہم نے ایک احساس پروگرام لے کے آئے ڈیڑھ کروڑ خاندانوں کو ہم نے بڑے تھوڑے وقت پہ ان کو ہم نے پیسے دیئے سندھ میں سارے پاکستان میں اور وہ سارا اور پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوا میرٹ کے اوپر اور اب میں میرٹ کا آپ کو بتاؤں میرٹ یہ تھی کہ کسی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارا ہے یا دوسروں کا ہے یہ یعنی ہمارا ووٹر ہے یا ہمارا ووٹر نہیں ہے یہ ہمارا صوبہ ہے یا ہمارا صوبہ نہیں ہے آپ سب کے لیے میں سندھ کے لوگوں کے یہ بتا رہا ہوں اور مجھے بڑا فخر ہے اس چیز پہ کیونکہ ہم نے میرٹ پہ دیا اور اندرون سندھ کے اندر سب سے زیادہ غربت تھی تو سندھ کا تئیس فیصد عبادی ہے تئیس فیصد بائیس فیصد بائیس فیصد عبادی سندھ کی تیتیس فیصد ہم نے احساس کا پروگرام سندھ میں خرچ کیا پیسہ بائیس فیصد عبادی اور تیتیس فیصد جو احساس کا پورا فنڈ ہم نے دیا اور وہ تقریباً فنڈ تھا جو ٹوٹل فنڈ احساس کا تھا میرے خواہد میں ایک سو اسی عرب روپیہ تھا تو اس کا تئیس فیصد سندھ پہ خرچ ہوا سندھ کے لوگوں کو ہم نے پیسہ دیا اور میں یہ صرف مجھے فخر اس چیز کا ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارا صوبہ نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ یہاں غربت زیادہ ہے اور آج بھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ پورا ہی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم سندھ کے لوگوں کی مدد کریں مجھے صرف ایک افسوس ہے کہ ہم نے ایک بڑا زبردست پروجیکٹ لے کے آ رہے تھے کراچی کے پاس ایک جزیرہ ہے جو ایسی پڑا ہوا ہے بڑی دیر سے ہم نے اس کو پر ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا ایک بلکل ایک نیا شہر ادھر بن جائے اور سب تیاری ہم نے کر لی باہر سے انویسٹرز بھی تیار ہو گئے سندھ حکومت میں نو افجیکشن سیڈیفکیٹ بھی دے دیا اور اس سے اربو اربو روپے کا سندھ کے اندر پیسہ آنا تھا سندھ کے لوگوں کو نوکریاں ملنی تھی جو ویلتھ جنریشن ہونی تھی یعنی جو ایک پورا شہر بننا اس کا مطلب جو روزگار جو خرچہ ہونا تھا وہ سارا سندھ میں ہونا تھا سندھ حکومت کو ہم نے یہ بھی کہہ دے کہ جو نفع بھی ہوگا وہ بھی آپ رکھیں یعنی جو بھی وہاں سے اگر پروفٹ ہے وہ بھی سندھ حکومت رکھ لیں فائدہ بھی سندھ کے لوگوں کو نوکریاں بھی دولت میں اضافہ بھی ادھر صرف پاکستان کو کیا فائدہ ہونا تھا سارے پاکستان کو کہ کیونکہ باہر سے انویسمنٹ آ رہی تھی تو کم از کم ہم امدازہ لگا رہے تھے چالیس ارب ڈالر باہر سے آنا تھا جو کہ انویسٹ ہونا تھا ادھر تو صرف گورنمنٹ کو فورن ایکسینج ریزروز میں اضافہ ہونا تھا وہ بھی سارے پاکستان کا فائدہ کیونکہ جیسے جیسے فورن ایکسینج ریزروز ہمارے بڑھ رہے ہیں تو روپیہ بھی مضبوط ہو رہا ہے جب روپیہ مضبوط ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگے کل ڈیزل اور پیٹرل کی قیمت نیچے آگئی ہے کیونکہ ہمارا روپیہ مضبوط ہو گیا ہے تو اس کا سارے ملک پہ اثر پڑتا ہے جب ایک روپیہ مضبوط ہو تو اس سے صرف ہمیں یہ فائدہ ہونا تھا کہ فورن ایکسینج ریزروز آ جانے تھے جسے ہمارا روپیہ مضبوط ہو جانا تھا لیکن مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ سندھ کی حکومت نے نو ابجیکشن سیٹ اپکیٹ دے کے ہمیں کینسل کر دیا تو نقصان تو سب سے زیادہ سندھ کو ہو رہا ہے اسے تو میں ابھی بھی سندھ کی حکومت کو یہ کہوں گا کہ پروجیکٹ تو آپ کے لیے ہے صرف فورن ایکسینج وہ تو ریزروز ہمارے بڑھیں گے وہ بھی جب ڈالر روپیہ میں آئے گا روپیہ سارا خرچ ہوگا سندھ کے اندر تو فائدہ تو سارے ہمارے صبح سندھ کو تھا لیکن مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیوں آخری ایک دم انہوں نے ہمارا نو ابجیکشن سیڈفکیٹ کر کے واپس لے لیا اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اس کو پر نظر ثانی کریں ملک کا بھی فائدہ ہے اور سب سے زیادہ سندھ کا فائدہ ہے ابھی ثانیہ نشتر جو ہمارے احساس پروگرام ہیڈ کرتی ہیں وہ بھی آکے آپ کے سامنے وہ بھی بتائیں گے کہ ہم نے اب جو احساس پروگرام ہے ہم نے پہلے سوچا تھا کہ ستر لاکھ لوگوں کو ہم صرف دیں گے اس پاری جو ہم نے وہ جو پہلے پیسے تھے تو اب ہم نے اس کو آگے بڑھا دیا ہے ایک روڑ بیس لاکھ لوگوں کو ہم اب خاندانوں کو لوگوں کو نہیں خاندانوں کو اب ہم احساس پروگرام میں لے کے آ رہے ہیں تو میں آخر میں پھر سے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ بڑی دیر کے بعد اندرونے سندھ میں آیا ہوں لیکن شکر ہے کہ میں جب آیا ہوں تو میں کوئی خوشخبری اپنے لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں اور میں کبھی بھی پاکستان کے کوئی بھی صوبے کو پاکستان کے لوگوں کو کبھی میں نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ میرے لوگ نہیں ہیں سارا ملک میں رہے ہیں میں اپنا سمجھتا ہوں کوئی صوبے میں گورنمنٹ جو بھی ہو وہ بھی صوبہ بھی ہمارا ہی ہے اور ہم انشاءاللہ امانتداری سے امانداری سے اور امانتداری سے انشاءاللہ سارے اپنے پاکستان کے جدر جدر جو جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لئے پوری مدد کریں گے انہوں اوپر آنے میں بلوچستان میں ہم نے یہ بھی مجھے فخر ہے کہ سب سے بڑا جنوبی بلوچستان کے لئے پیکج پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ نے وہاں دیا ہے تو مجھے اس کی بھی خوشی ہے کیونکہ وہاں بھی بہت غربت ہے قبائلی علاقہ ہے جو پرانا قبائلی علاقہ تھا ادھر بھی ہم نے سب سے زیادہ اس وقت پیکج دیا ہے جو کہ انشاءاللہ بڑھاتے جائیں گے کیونکہ وہاں بھی بہت غربت ہے اور انشاءاللہ جو ہماری کوشش ہے کہ سارا پاکستان میں جو زور لگائیں پالسیز بنائیں اپنے نچلے طبقے کو اوپر لانے کے لئے میں پھر سے اپنے سندھ کے لوگوں سے یہ آج وعدہ کرتا ہوں کہ پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کے حالے